بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں بہت ساری دعاں کے ساتھ اور بہت ٹائم بعد میں آپ لوگ سے ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں میرے بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں آرے تھے بہت عرصہ ہو گئے تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی آپ لوگ سے شیئر نہیں کی تو اب پھر سے میں انشاءاللہ آپ لوگ سے ڈیلی روٹین جو ہے وہ شیئر کیا کروں گی تو آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنی ہے اور اب سب سے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا تو آج کی جو بھی روٹین ہے میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے جی تو میں آ چکی تھی کچر میں اور کچر میں میں نے بنانا تھا پراتھا صبح صبح پراتھا ہی سب لوگ کھاتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ کو بھی بہت زیادہ لوگوں کو پسند ہوگا پراتھا اور اچھا میں نے پراتھا بنانا جب سٹارٹ کے تو مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ میں نے ویلوگ بھی بنانا ہے تو خیر جب مجھے یاد آئے ہیں میں نے کہا چلو میں یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتی ہوں اور جلدی جلدی پراتھا میں نے کہا بنا لوں بچے نے سکول جانا ہوتا ہے تو پھر صبح صبح وہ اٹھتے ہوئے بہتر ٹائم لگاتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں جلدی سے پہلے ناشتہ بنا لوں ان کے لئے اور اس کے بعد ہی میں ان کو جگاؤں گی اور ان کو آواز ویسے دے ہی رہی تھی میں نے کہا سبیوہ جی اٹھ جاؤ آپ لوگوں نے سکول جانا ہے تو وہ پھر نا ان کو سر پہ بیٹھ کے ہی اٹھانا بڑھتا ہے کیونکہ ایسے نہیں اٹھتے آنکھ کھولتے ہیں آواز دیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں تو خیر ایسا ہوتا رہتا ہے بچے جو ہیں وہ لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں تو اس لئے تو میں نے کہا جلو جلدی سے میں ان کے لئے پراتھا بنا کے نا پھر ہی ان کو جگاتی ہوں تو ایک بنا رہی تھی میں آملیٹ جو ہے ہم لوگ ایسے ہی بس کھاتے ہیں کیونکہ نمک وغیرہ بچوں کو بس نمک والا ہی دینا چاہیے اور میرچی وغیرہ ہی ایسے ہمارے بچے کھاتے ہی نہیں ہیں تو بس بلیک پیپر وغیرہ میں اس کو ڈال کے دے دیتی ہوں کبھی ایسے لیٹ ہو رہی ہوں تو پھر ایسے ہی دے دیتی ہوں جب کبھی کیسے وہ کھاتے ہیں کبھی ان کا موٹ کیسے ہوتا ہے تو صبح صبح جل جل دی ان کو میں جگا کے پراتھا کھالوں اور تھوڑا پراتھا میں جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بھاری بناتی کیونکہ ان کو اگر ساتھ میں دیتی ہوں تو پھر نا یہ ساتھ لے جاتے ہیں تو وہاں پہ سوک جاتا ہے اور یہ ویسے راتھا جو ہوتا ہے لے کے واپس آ جاتے ہیں کھاتے ہی نہیں ہیں تو ان کو چاہے وغیرہ بھی تھنڈی کر کے دے رہی تھی میں ان کا جل دیتی کھا لیں اچھا جی آج ہم نے جو سالن بنائے ہیں آلو گوبی کا تو کیونکہ بچوں کو سکول سے چھوڑ کے آئی تھی تابیر کو سلاتے سلاتے پھر میں خود دی اس کے ساتھ ہی سو گئی تھوڑی دیر تو بعد میں جب میری آنکھ کھولی تو میں نے سوچا ہے میں نے سالن بنانا سے چل جیدی میں ایسے فٹا فٹ میں نے سبزی بنائی اور سالن تیار کرنا تھا ساتھ میں میں نے کپڑے بھی واش کرنے تھے تو یہ دیکھی یہاں پہ میں نے مشین لگائی اور کپڑے جو ہیں وہ میں نے ایسے ہی نکال کے تھوڑے دیر رکھے اور پھر میں نے کہا چلو ابنا میں پہلے کھانا بنا لیتی ہوں پھر کیونکہ ادھر ادھر بھاگتے دورتے نا پھر وہ کام سب بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں سبیوہ جی کیا کر رہے ہو سبیوہ جی ابھی سکول سے آئے ہیں اور فوراں انہوں نے موبائل اٹھا ہے اور فوراں بس اپنی یہ شورٹ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو تعبیر بھی ابھی درس ہو رہی ہے میں نے بہت سار چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں اور یہ ایسے ہی سو گئی ہے اب میں نے کچن میں کام کرنا تھا سالن میں آ رہی ہوں بچے جیسے ہی آئے اور یہ کھیلتے ہوئے کھوٹتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں پھر میں نے کہا چلو جو میں جلدی سے کھانا بنا لوں اور کھانا بن چکا تو میں نے کہا چلو جی کھا لیں اس کے بعد پھر میں نے اور بھی کام بہت سارے کرنے ہوتے ہیں تو کھانا بھی بہت اچھا بنا تھا سالن میں بہت مزے کا بنا تھا یہ دیکھیں یہ میں بنانی ہوں گاجر کا حلوہ اور اب یہ تھوڑا سا گل گئے میں نے اس کو بڑے بڑے نا چاپ کر لے تھے وہ ملے گا گیا اب میں نے اس میں ڈال دیں دودھ پہلے میں نے اس کو پانی میں پار کی تھے اور اب میں ڈال دیں دودھ بسم اللہ الرحم اللہ نہیں نہیں اب بھی تھوڑی کا کھیں گاجر کا ہلوہ بنا رکھے اسی وجہ سے آخر روڈ اور وہ بے گام پڑے گئے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہمارا ہلوہ ہے اب یہاں اس کے نڈال میں کا آئیس اب میں ہلاوں گا اس کو گاجر کا ہلوہ بہت مازے کا بنتا ہے اور مجھے بھی پرسنلی بہت پسند ہے اور میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں کب سے بہت رہے تھے کہ مہمہ گاجر کا ہلوہ بنا کر دیں تو میں نے کہا چلو بھئی بنا کر دیں ہی دیتی ہیں کیونکہ بچوں کو پسند ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتا ہے تو کافی عرصے سے سب ہی بہت رہا تھا کہ مجھے بنا دو بس ٹائم نہیں ملا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی لوڈ شیٹنگ ہے گیس کی کتنی لوڈ شیٹنگ چل رہی ہے تو پھر میں رات کو ہی بنا رہی تھی میں نے کہا چلو اب نا ٹائم ہے تو بنا ہی لیتی ہوں کیونکہ کپڑے وغش کیے تھے بہت ٹائم لگ گیا تھا پھر میں نے ویلوگ بھی نہیں بنایا تھا تو اب یہ بن چکا ہے کافی مطبق گل چکا ہے ابھی نا میں نے اس میں جو چیزیں وغیرہ ڈالی ہیں تو میں نے کہا چلو اب اس میں تھوڑا سا آئل میں نے ڈالیا ہے ویسے کوکنگ آئل لالے کیونکہ یہ نیچے سے جلے نہ اور چپک نہ جائے پتیلی کے ساتھ اس میں غیروں بھی ڈتا ہوں ابھی یہ دیکھیں دو Fantastic یہ خُشک ہو گئے جو میں نے پانی جو بھی تھا سو کر کے خوشک ہو گئے تو اب تھوڑا سا میں نے اس میں جگھی مکھن مکھن میں نے nicely بنایا ہوا تھا تو میں نے اسے پتیل میں رکھا تھا میں نے اسے چھوڑے سے کٹ کٹ کے ان کے پیسیز چھوٹ چھوٹڑii یہ دیکھیں تو یہ میں نے ڈالے اور اس کی خشبو جو آتی ہے وہ بھی اچھی آتی ہے تھوڑا سا ہی ڈالا تھا اور باقی بھی یہ ایسے ہی مطلب اچھا لگتا ہے دیسی گھی کی خشبو بھی مطلب جو ہوتی ہے وہ بھی اچھی لگتا ہے اگر ہو تو آپ ڈال سکتے ہو مکھن نہیں تو پھر نہیں بھی ڈالا تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور ان کی اتنی اچھی خشبو آتی ہے نا حلوے کی اور مطلب جتنے بھی ادگرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو خشبو جا رہے تھے ملتانی حلوے سے بھی زیادہ مجھے یہ پسند ہے کیونکہ ہم لوگ گھر پہ جو بناتے ہیں تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے اور ملتانی حلوہ بھی اتنا مزیک ہوتا ہے لیکن گاجر کا حلوہ مجھے زیادہ پسند ہے اور سبھی کو بھی بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کو تھوڑی سی یہ ویڈیو شیئر کری لیتی ہوں اور ان کو میں نے بولا کہ آپ لوگ بیٹھو میں آپ لوگ کو دیتی ہوں گاجر کا حلوہ اور سبھی نہیں مجھے بولا کہ جلدی سے مجھے ڈال کے دیجئے اور میں نے ان کے ایک بوائل کی ہوئے تھے تو سبھی کہتا ہے مجھے ایک بھی ساتھ میں دے تو یہ دیکھیں میں نے کہا چلو ان کو دے دیتی ہوں اور آپ لوگ سے بھی شیئر کرنے تو آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کیسے لگے اچھی لگے جب کو لائک کرنا چاہرے کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں